السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لایف وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی ایسی چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں جو شاید ہی پہلے آپ نے کبھی سنی ہوں گی ان چیزوں کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا یہ چیزیں کس کے کام کی ہیں میں پہلے بتا دوں اگر آپ کے کام کی ہے تب ہی یہ ویڈیو آگے دیکھنا سب سے پہلی چیز اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی کیا کرایا ہے کسی نے بھی اس کے کام کی چیزیں ہیں یا پھر کسی بھی شخص کے اوپر کوئی کسی بھی طریقے کا بلیک میجیک یا پھر کوئی بھی جادو ٹونا اثرات بندش یا پھر کوئی بھی طریقے کا کوئی بھی حرکت کرائی گئی ہے اس کے اوپر اس کو بے وجہ پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی کارٹ کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ پاورفل ہیں جو آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہی ہیں ابھی میں ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور تیسری چیز یہاں پر بہت ہی دھیان سے سمجھیں نیک رشتوں کے لیے یہ بہت ہی پاورفل چیزیں ہیں جو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور چوتھی ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی بیماری ہے دبائیں اثر نہیں کر رہی چاہے چھوٹی سی بیماری بھی ہو یا پھر لا علاج بیماری کیوں نہ ہو ایسی چیز یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ ایک ہفتے بھر کے اندر وہ چیز ختم ہو جائے گی جو بھی جسم کے اندر ہے آپ کے پریشان ہے جس سے آپ بیماری ہے کچھ بھی ہے جسم کے اندر اس طریقے کی کوئی بھی چیزیں وہ خود یہ سمجھئے کہ پیش آپ کے راستے وہ نکل جائے گی اتنی پاورفل چیز یہاں پر آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں پر کچھ چیزیں تو میں بتاؤں گا اور کچھ چیزیں حضرت بتائیں گے یہاں پر ایک دونی تقریباً دس بارہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کے کام کی جو بھی چیز ہے وہ آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی اگر آپ لوگوں نے لینا ہے جس کو ضرورت ہے وہی ان چیزوں کو لے گا سب سے پہلی چیز یہاں پر میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے شفاتی کاسا یہ ہر شخص جانتا ہے یہ آپ کی سکرین پر بھی لگا ہوا ہے یہ ہاتھ سے گدا ہوا ہے ہاتھ سے گدا ہوا مطلب ہاتھ سے لکھا گیا کاسا ہے یہ کوئی معمولی کاسا نہیں ہے اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی فضیلتیں آپ لوگوں کو تھوڑا حضرت ہی بتا دیں گے آپ لوگ سمجھ لیں اس کی فضیلتیں کیا کیا اس میں پانی پینے کے کیا کیا فائدے ہیں چہرہ نورانی اگر کسی کو کرنا ہے چہرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو حضرت تھوڑا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ لوگ ذرا دھیان سے سن لیں حضرت یہ جو شفاتی کاسا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر کوئی اس کو اپنے گھر مگانا چاہ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگر آپ اس کاسے کے اندر پانی پیتے ہیں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی تخلیق انشاءاللہ وبرکاتہ وہ دور ہو جائے اگر آپ کے چہرے پر داگ دھبے ہیں یا پھر آپ کے دانے لکن لیں آپ نے دباں تھاکا کر پریشان ہو چکے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اس کا پانی کچھ ہی دن تک پییں گے آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے اور داگ دھبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا تہرہ نورانی ہو جائے گا انشاءاللہ وبرکاتہ آپ کو کوئی بھی تخلیق ہے چاہے آپ کے اوپر آسف جادو پڑونا کرا دیا ہے کسی نے تو آپ اگر اس میں بھی پیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے جس طریقے سے حضرت نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی تقریباً پندرہ بیس فضیلتیں ہیں یہاں پر ہم زیادہ بتا نہیں سکتے اگر جو کوئی بھی اس کو لینا چاہ رہا ہے جو کوئی بھی پریشان ہے وہی لوگوں کے لیے چیزیں ہیں ہر شخص کے لیے نہیں جو زیادہ ہی پریشان ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایسے ملتی بھی نہیں یہ بنوانا پڑتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ کہیں پر دکان ہے اٹھالا ہو یا پھر دے دو کسی کو ایسا کچھ نہیں یہ بنوانا پڑتی ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ اگر لینا ہے ضرورت ہے تو اس کا بھی طریقہ میں بتا رہا ہوں کس طریقے سے آپ نے لینا ہے یہ توفہ نوری آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے یہ توفہ نوری کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے بخوبی جانتا ہے اور جو نہیں جانتے وہ لوگ سن لیں اس کے اندر ایسے ایسے کلام کو لکھا گیا ہے جو کوئی بھی اس کا پانی پیتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی بھی تقریباً اس کی بھی پندرہ سے زیادہ فضیلتیں ہیں گھر سے باہر جب بھی نکلیں اس کو اپنے ساتھ لے کر لکھ لیں یہ میں ایک شارٹ میں بتاؤں ساری سمری کا شارٹ یہ ایک رکشہ کبچ کی طرح کام کرتا ہے یہ ایک رکشہ کبچ کی طرح کام کرتا ہے باقی اب آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پاورفل چیز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ پاورفل چیز ہونے کے ساتھ اس کی جو مین وجہ یہ ہے اس کی پاور بڑھنی کی وہ یہ رہتی ہے کہ یہ چیز اگر کوئی مانگاتا ہے تو حضرت جو ہیں سب سے پہلے تو اس کا نام لکھتے ہیں اور نام لکھنے کے بعد اس کا ایڈرس بغیرہ لکھتے ہیں اس کے نام سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو چیز اس تک پہنچائی جاری ہی فلا شخص تک اور اس کو جو بھی جس نے بھی مانگائی ہے اس شخص کو کامیابی ملے فائدہ پہنچے اور جو بھی کلام پڑھتے ہیں دم بغیرہ کرنا یہ دماغ پروسس ہوتی ہے اور یہ ایک یا دو دن کی پروسس رہتی ہے ان کی چیز میں اور اس کے بعد چار پانچ دن کا ٹائم لگتا مندلہ سفتہ بھر میں یہ چیز آپ کے گھر تک پہنچائی جاتی ہے بدنا بھی یہ چیز آپ لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے تو یہ چیز آپ لوگ سمجھ میں آگئے اس کے بعد یہاں پر ہے لوحے قرآنی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ لوحے قرآنی ہونے کے ساتھ اس میں کئی حفاظت کے نقش بھی ہیں اور دشمنوں سے بچاؤ یا تمام چیزوں سے بری بناو یا پھر آنے والی پریشانیوں سے بچاؤ یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں اور جس طریقے سے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کے بلیک میجک کا یہ توڑ یہ ایک ماتر ایسا توڑ ہے جس سات دن کے اندر کتنا بھی پرانا کالا جادو یا کالا علم کوئی بندش یا کسی بھی شخص کے اوپر کچھ بھی کرایا گیا ہے تو آپ اس شخص کے اوپر سے سات مرتبہ اس طریقے سے اتار کر کے جلا دیں یقین مانئے کہ کسی بھی طریقے کا جادو اس کے اردگرد نہیں رہے گا سات دن کے اندر اگر کسی کے مکان پر جادو کرا دیا گیا ہے مکان پر بندش کرا دی گئی ہے مکان کو کلوا دیا گیا ہے مکان کے اندر تعویزوں کو دبا دیا گیا ہے دشمنوں نے اس طریقے کا کچھ بھی کیا ہے تو مکان کی خیروبرکت اور حفاظت کے لیے یہ جو نقش ہے یہاں پر صاف صاف لگا ہوا آپ لوگوں کو نظر آتا ہے برائے خیروبرکت اور حفاظت یہ خیروبرکت کے لیے ہے اور حفاظت کے لیے ہے یہ نقش جس جگہ پر لگ جاتا ہے یہ پنجے والا نقش جس جگہ پر لگ جاتا ہے وہاں پر کتنا بھی کچھ بھی جادو کیا گیا ہو کچھ بھی اثرات کیے گئے ہو کچھ بھی ہو وہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں پر خیروبرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خیروبرکت کو دوگنی کرنے کے لیے یہاں پر ہم اس طریقے کا نقش آپ لوگوں کو اور دلاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے اس میں تمام نقش لکھے ہوئے ہیں لوہ قرآنی ہے چار قل ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے مکہ مدینہ ہے تمام چیزیں اس میں موجود ہیں جس جگہ پر یہ چیز لگ جاتی ہے وہاں پر دشمنوں کی بوری نظر کبھی بھی کام نہیں کرتی نظرِ بد سے وہ جگہ محفوظ رہتی ہے اور یقین مانئے کہ اس جگہ پر اتنی خیروبرکت ہوتی ہے اتنی خیروبرکت ہوتی ہے پیسے کی یا پھر رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوتی اس گھر میں جس گھر میں یہ چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں اس گھر میں رہنے والے افرادوں کی بس صبح کو یا دن میں کسی بھی وقت اس پر نظر پڑنا چاہیے ایسی جگہ پر یہ گھر میں لگانے ہوتے باقی ان کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لکھ کر کے دیں گے وہاں خوبی اپنے ہاتھ سے کہ بھائی یہ چیز آپ نے لی ہے یہ چیز آپ کو ملی ہے یہ چیز آپ نے جب گھر مگائی ہے تو اس کا بستعمال کیسے کریں گے یہ ہم ہاتھ سے لکھ کر کے دیتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پر دیکھ لیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہ ایک چیز یہ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ لوگ جلدی یہ سمجھ لیں یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے جلدی یہ ایسا جو نقش ہے یہ زافران کی مدد سے لکھا گیا ایک ایسا نقش ہے اور اس سے پاورفل چیز ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا سب سے پہلے اس کے بارے میں سن لیں یہ کس کام آتا ہے یہ سہر آسیف جادو ٹونا اور جن برائش شیطانی دشمنان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ نقش ہے یہ نقش جو ہے آپ اس طریقے سے کر کے تسر کے ساتھ دوری کے ساتھ آپ لوگ کی اکنہ چھوٹا سا تعویز ہوتا ہے اس میں بنا کر کے اگر گلے میں پہن لیتے ہیں تو تمام چیزیں جو میں نے شروع میں بتائیں یہ یہاں پر آپ لوگ سن لیں سہر ہو آسیب ہو جادو ہو ٹونا ہو جن ہو شیطین ہو دشمنان ہو اور یہ تمام چیزیں بندش ہو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی حفاظت رہے گی جو بھی شخص اس کو بسم اللہ پڑھ کر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے یہ ایسا نقش ہے زافران سے لکھا ہوا اور یہاں پر ایک لوگ ایک نقش میں آپ لوگوں کو اور بتاتا ہوں یہ چاندی کا جو بنا ہوا آپ لوگوں کو نقش نظر آ رہا اور اس کے ساتھ میں ایک نقش یہاں پر یہ ہے اس کا نام ہے نقش اظہری ٹھیک ہے یہ نقش اظہری کوئی معمولی نقش نہیں ہے اور اظہری نقش یہ نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو اظہری میاں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بریلی شریف سے تمام بڑی بڑی فضیلتیں آنکھوں کے مطلب کراماتیں جو ہیں آنکھوں کے سامنے لوگوں کے ہوئی ہیں زیادہ وقت نہیں سال دو سال پانچ سال پرانی باتیں ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اور جو نہیں جانتے وہ لوگ بھی یہ دھیان سے سمجھ لیں ان کی بہت بڑی بڑی کراماتیں رہی ہیں اور یہ جو ان کے ایسے سمجھ لیں لاکھوں میں ملینز میں ان کے جو ہیں مرید ہیں ان کو فالو کرنے والے انلیمٹڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا زافران کی مدد سے نقش ہے اور یہ جس جگہ پر لگتا ہے جس گھر میں لگایا جاتا ہے یہ نقش ایک ایسا نقش ہے کہ اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس گھر کے پیسے میں اس گھر کے رزق میں جس گھر میں کوئی جادو ٹونا سہرا سیب اپنا اثر نہیں دکھا سکتا جس گھر میں نقش اظہری لگا ہوا اور اس کے ساتھ حضور تازم شریعہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نقش اظہری یہ تو نقش ہے اور یہ جو ہے چھوٹا نقش ہے یہ آپ اپنے بچوں کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے بچوں کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے یہ نقش کام آتا ہے اور یہاں پر تمام ایسے نقش ہیں جو بچوں کے ذہن کے لیے بھی ہیں بچوں کا پڑھائی میں منہ لگتا ہو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر یہ چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا پرس ہوتا ہے یہ جو اگر ہم توفہ نوری جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں توفہ نوری جب آپ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں اس میں آپ نے توفہ نوری کو اس طریقے سے اس کے اندر ہمیشہ اور اس کو اس کے اندر رکھنے کے ساتھ اپنے پرس میں رکھ لینا ہوتا ہے اور اس کو جب بھی آپ پانی پینگے جیسے کہ کوئی بھی شخص بیمار ہے تو اس میں پانی لے شفاتی کاسے میں اور اس میں توفہ نوری ڈال دے اور اس کا پانی بیٹھ کر کے تین سانسوں میں پیئے یقین مانیے بیماری اس کے پاس نہیں آسکتی وہ شخص ہمیشہ تندرست رہے جو بھی اس توفہ نوری کا پانی پیئے ہمیشہ تندرست رہے اور تمام چیزوں سے حفاظت رہے گی دشمنان ہو یا پھر کوئی بھی اس کے پیچھے لگا ہوا اور جب آپ پانی پی لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے توفہ نوری کو اٹھا کر کے پھر سے پرس میں رکھیں اور اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ رکھ لیں اپنے پرس میں رکھ لیں اپنے سامنے کی جیم میں رکھ لیں ہمیشہ جب بھی گھر سے باہر جائیں پھر شام کو اگر پانی پینا ہے تو پھر آپ نے اسی طریقے سے اس میں ڈالنا ہے سیم پروسس طریقے سے یقین مانیے جو بھی شخص یہ چیزوں کو ہفتہ ور تک ایک سفتہ استعمال کر لیتا ہے وہ شخص خود اپنی آنکھوں سے جمعتکار دیکھتا ہے ریزلٹ پاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یوٹیوب پر یا شوشل میڈیا پر ایسے پریشان گھومتے ہیں تمام لوگ ان کو ٹھکتے ہیں پیسے لٹاتے ہیں یہ وہ پر ان کو کوئی کام ہی نہیں بنتا ہے تو ان لوگوں کے لیے پریشان لوگوں کے لیے چیزیں ہیں تو اب جس کو بھی ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہونا چاہیے یا کوئی بھی چیز اس میں سے آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کی سکرین پر یہ جو دو نمبر نظر آ رہے ہیں صاحب صاحب یہ آپ کی سکرین پر دو نمبر نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے وارٹس اپ کے یعنی ہمارے ٹیم کے جو ہیں وارٹس اپ کے نمبر ہیں کالنگ کے لیے بھی یہ نمبر ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ وارٹس اپ کے ذریعے ہی آپ اپنا ایڈرس بھیج دیں آپ اپنا ایڈرس دیں گے ہماری ٹیم کو آپ سے ہماری ٹیم جو ہے کونٹیٹ کرے گی آپ کا آرڈر بک کرا کر کے آپ کے لیے چیزوں کا بندوست کیا جائے گا حضرت کے پاس جو ہے پھر انپورمیشن جائے گی آپ کا نام جائے گا آپ کے نام لکھ کر کے حضرت جو ہے دم کریں دعا کریں اور پھر آپ کے سام آپ اپنے ہاتھ سے اس چیز کو تیار کرا کر کے پیک کرا کر کے آپ کی گھر تک ایک ہفتے میں اس چیز کو پہنچائے اب اس چیز کو بنانے میں حضرت اپنا وقت دیتے ہیں پڑھنے میں تمام چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر یہ چیزوں کو مگانا آپ کے گھر تک بندے کو بھیجنا یہ تمام چیزوں کا جو بھی مناسب حدیہ ہوتا ہے وہ حدیہ آپ لوگوں سے لیا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر نہ تو میں اپنی جیب سے لگا سکتا ہوں اتنا تو نہیں ہے کیونکہ ایک آدھ بندہ نہیں لیتا ہے نہ حضرت اپنی جیب سے لگا سکتے ہیں تو جو بھی مناسب حدیہ چیزوں میں خرچ ہوتا ہے باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب سے ہی ہمیں اتنا انکم رہتی ہے ہمارا کہ ہم اپنا گھر پریبار سکون سے چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ لوگوں کا جو مناسب حدیہ ہوتا ہے وہ جو اس میں چیزیں میں خرچ ہوتا ہے وہی ہم لوگ آپ لوگوں سے جو ہے اس کا چارج لیا جاتا ہے آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو دو نمبر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان کے ذریعے آپ لوگ دیکھیں میں ٹائم کا بتا دوں یہاں پر بہت دھیان سے سمجھ لیں اگر آپ کوئی چیز کے بارے میں جانکاری لینا چاہ رہے ہیں کہ کتنا کیسے استعمال کیا وہ تو آپ ٹائم کا دھیان رکھیں صبح دس بجے سے لے کر شام کو چھے بجے تک صبح دس اور شام کے چھے بجے انڈین ٹائم کی بات کر رہا ہوں باقی اگر کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے تو اپنے ٹائم کے حساب سے منیج کر لیں کالکولیٹ کر لیں اپنے ٹائم کے حساب سے صبح دس بجے سے لے کر کے شام چھے بجے کے بیچ میں آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کال نہ کریں تو بھی کوئی دکت نہیں سیدھے یہ نمبر وارساب میں موجود ہیں کسی ایک نمبر کو آپ وارساب میں جو ہے کانٹیک کریں آپ اپنے فون میں کسی ایک نمبر کو سیف کر لیں دونوں نمبروں پر کانٹیک مت کرنا ایک نمبر پر کانٹیک کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو لینا ہی ہے واقعی میں ضرورت ہے تب ہی آپ کانٹیک کریں ورنہ ٹیم آپ کو پھر ریپلائی نہیں کرے گی آپ لوگ مایوس رہو گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت ہے باقی میں لینا یہ تو ان دو نمبروں پر کونٹیک کرنا باقی اس کے علاوہ کسی اور تیسری چیز کے لیے آپ ان نمبروں پر کال یا پھر کوئی وارڈ سم میں میسیج مت کرنا یہ میری آپ سے گزارش رہے گی نہیں تو پھر خالی آپ کا بھی وقت برباد ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی وقت برباد ہوتا ہے جو وہاں پر بیٹھتے ہیں جو لوگ پریشانوں کی جو ہے پریشانیاں سنتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کے لیے چیزیں تیار کراتے ہیں ان کا وقت بھی کافی ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لکھیں اب آپ کو کوئی بھی چیز جس میں سے ضرورت ہے تو آپ لوگ مگا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے گھر تک اس کا جو بھی چیزیں ہیں آپ کے گھر تک ایک ہمتے میں پہنچا دیں گے اور جو اس کا پیمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی ہوتا ہے اس کا حدیعہ وغیرہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں خیال لکھیں جب آپ کو چیز آپ کے ہاتھ میں مل جاتی ہے اور آپ سائن کر دیتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی یہ چیز مجھے مل گئی اس کے بعد بندہ جو ہے آپ سے حدیعہ لیتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے حدیعہ لے لیا یہ وغیرہ ایسا پوچھ رہی ہے تو یہ چیز کا خیال لکھیں جب آپ کے گھر یہ چیز پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ہی حدیعہ لیا جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے یا پھر ساری چیزیں چاہیے تو نمبروں کو سیپ کر لینا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کونٹیکٹ کریں اور یہ ایمپورٹینڈ ویڈیو اچھی چیزیں دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کرنا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے دھیان رہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی یا نہیں کمنٹ میں مت لکھنا کہ بھائی مجھے چاہیے ہے مجھے نہیں چاہیے میرا ایڈرس یہ ہے میرا نمبر یہ کمنٹ میں مت یہاں پر جانا نہیں تو پھر آپ لوگ فراڈ میں یا پھر کسی بھی شکار ہو جاؤ کہ نمبر بغیرہ مت چھوڑنا کمنٹ میں چیز کا خیال لکھنا ٹھیک ہے ان نمبروں پر ہی کونٹیکٹ ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کونٹیکٹ مت کرنا نہیں تو پھر آپ کو کوئی لوٹ لے گا یہاں پر ہمارے پاس مت آنا شکات کرنے کے لیے ٹھیک ہے چیز کا خیال لکھیں باقی ساری چیزیں ہم لوگوں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شخص پریشانی عالم میں ہے پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں دی مشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ